تم نے ابھی ویسنٹلی فرحان کا آفیس جوائن کیا ہے نا جی کچھ ہی عرصہ ہوئے مجھے پھر تو تم بہت ہی ٹیلنٹیڈ لڑکی ہو اس لیے تو اتنی جلدی ترقی کر رہی ہو ترقی میری تو کوئی ترقی نہیں ہوئی شاید آپ نے کسی اور کے بارے میں سراؤں گا اور کسی کے بارے میں تو کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی آزر و سنہ اپنے کلائنس اور کھولیگز کو ضرور دسکس کرتے ہیں لیکن لور سٹاف یا اپنے سیسٹنس کو کون دسکس کرتا ہے تو پھر آپ نے میرا زکر کیسے سن لیا بھئی اپنے باس کی فیملی ڈنر پر انوائیڈ کی رہی یہ بڑی بات نہیں ہے کیا تم بہت ہی اقل مند ہو اور خوبصورت بھی احمد بھائی سنہ سے بہت محبت کرتے ہیں آزر سے زیادہ انہیں سنہ سے پیار ہیں اور سنہ بھی ان پر جان چھڑکتی ہے اس گھر کی احمد بھائی کی آزر کی ساری دیکھ پار اس نے اپنے ذمہیں لے رکھی ہے اصل گھر تو اس کا یہی ہے آزر نے بتایا تو ہوگا نا کیا اپنے احسانہ کے بارے بھئی احمد بھائی نے سنہ کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے اور ان کی دلی خواہش ہے کہ سنہ ان کی بہوی بڑیں کب سے فون بھجرا ہے تمہارا فون تو اٹھا لو بات کر لو کہنا کیا چاہتا ہے وہ میرا موٹ نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا سر میں دار دو رہنے کی تمہارے سرکردار صدا کی والدہ صاحبہ کی باتیں سننے کے بعد سے شروع ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میری پہلے سے ہی تیبت خرابتی ہے تم زبردستی لے کر گئی ہو ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے تم سنہ کی امی کی باتوں کو اتنا سیریسلی مت لو پلیز لوگ تو یوں ہی باتیں بناتے ہیں ماں بیٹی جیلیس ہو رہی تھی تم سے تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے کچھ نہیں چل رہا رومی پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو اسی حسن تو میں باہر چلی جاؤں سرمت کو ہی کال کر لوں موسیقی